پنجاب میں گائک صدو موسے والا کی ہتیا کے بعد سے پورا دیش سکتے میں ہیں ہر اور سوال اٹھ رہا ہے دن دہارے کس طرح صدو موسے والا کی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی وہ بھی کناڑا میں بیٹھ کر ایک گینگسٹر نے اس واردات کو انجام دیا اس کے بعد سوال یہ بھی کھڑے ہونے لگے کہ آخر گولڈی برار نام کا یہ گینگسٹر کون ہے اس کا اصلی نام کیا ہے ایسے کئی سوالوں کے جواب پنجاب پولیس نے خود دیئے ہیں دراصل پنجاب پولیس نے گولڈی برار کا دستاویز یعنی دوزیر تیار کیا ہے جس میں اس کے بارے میں ساری جانکاریاں ہیں اس گھٹنا کی بات کریں تو پنجاب کے مانسہ میں تاور توڑ تیس سے زیادہ گولیاں چلا کر پنجابی سنگر اور کانگریس نیتا صدو موسے والا کی ہتیا کو انجام دیا گیا اس ہتیا کو انجام دینے والے گولڈی برار کا پورا نام ستویندر جیت سنگھ بتایا گیا ہے ستویندر سنگھ اور گولڈی برار 38 سال کا ہے اور اس نے بی اے کی ڈگری بھی حاصل کی ہے گولڈی برار کی پانچ الگ الگ تصویریں پنجاب پولیس کے دوزیر میں ہیں تصویریں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ گولڈی برار اپنا ہلیا لگاتار بدلتا رہا ہے گولڈی کو اے پلس کیٹیگری کا گینگسٹر بھی بتایا جاتا ہے اور کوٹ نے اسے بھگوڑا گھوشت کیا ہے دوزیر میں گولڈی برار کے بارہ سیوگیوں کا پورا خلاصہ کیا گیا ہے جو اپرادک گتی ویڈیوں میں اس کے ساتھ ہیں اور ان سیوگیوں میں پہلے نمبر پر پنجاب کے ککھیات گینگسٹر لارنس بشنوئی کا نام آتا ہے گولڈی کے دوسرے سیوگیوں میں راجستان کے گینگسٹر سمپت نہرا کا نام بھی ہے وہی نہرا جس نے سال 2018 میں ممبئی جا کر سلمان خان کے گھر کی ریکی کی تھی گولڈی برار پر ہتیا ہتیا کی کوشش رنگداری جیسے سنگین ماملے درج ہیں گولڈی پر پنجاب میں کل سولہ اپرادک ماملے درج ہیں جبکہ چار ماملے ایسے ہیں جن میں وہ بری ہو چکا ہے کناڑا بھاگنے سے پہلے گولڈی کی پنجاب کے فیروزپور اور شریف مکتصر صاحب میں کرمنل ایکٹیوٹیز زیادہ تھی لارنس کے جیل جانے کے بعد اب گینگ کی کمان کناڑا میں بیٹھ کر ستویندر جیت سنگ ارف گولڈی برار ہی سنبھالتا ہے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں جیل میں بیٹھا لارنس جیل سے بس اشارہ کرتا ہے جو کناڑا میں بیٹھے گولڈی تک پہنچتی ہے اس کے بعد گولڈی پنجاب، ہریانہ، دلی، راجستان اور ہیماچل میں بیٹھے شوٹر سے کانٹیکٹ کرتا ہے ان کو تیار کرتا ہے اس کے بعد ٹاسک دیتا ہے اور وارداتوں کو انجام دلواتا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی سدو موسے والا کی سرکشہ ہٹی اس کے اگلے ہی دن گینگسٹر نے اس کی ہتیا کر دی سدو موسے والا کی ہتیا کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس میں پنجاب سرکار بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں کہ جب انہیں پتا تھا کہ سدو موسے والا کی جان کو خطرہ ہے تو اس کی سرکشہ کیوں ہٹائی گئی برحال سدو موسے والا کے زبردست فینس بھی ہیں جن میں خاصی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور دکھ کا ماحول بھی ہے اس ہتیاکان نے ایک بار پھر گینگسٹر کی طاقت کو دکھایا ہے پولیس کے سامنے کئی بڑے سوال کھڑے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑی کاریوائی کی مانگ بھی اٹھنے لگی ہے لیکن کینیڈا سے اس طرح کی وارداتوں کو انجام دینے والے بڑے گینگسٹر تک ابھی تک پولیس کی پہنچ نہیں ہو پائی ہے یہی وجہ ہے کہ گولڈی برار کو ابھی تک بھگوڑا ہی قرار دیا گیا ہے ویڈیو ٹیسٹ امروجالا.com اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں